جی ہاں دوستو تو آج ہمیں جانیں گے کہ کیا روزی قیامت روزہ مومن بندے کی سفارش کرے گا یا نہیں کرے گا اس کے کیا دلائل ہی اس کے بارے میں انشاءاللہ جانتے ہیں سسکرائب کیجئے آئی ایسی ٹی وی چینل کو اسلامی کی یونک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے عبرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن مومن بندے کی سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے میری پربردگار میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے اور شہوت رانی سے روکے رکھا اس لئے اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما اور قرآن کہے گا کہ رات کو میں نے اسے نین سے روکے رکھا اس لئے اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما پھر دونوں کے سفارش قبول کر لے جائے گی یہ اس حدیث کی صندوق حسن صحیح ہے اور یہ حدیث صحیح ترغیق کے اندر آئی ہی ہے حدیث نمبر ہے نو سو چوراسی تو اسے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے یہاں قرآن اور روزہ شفارش کرے گا اور اس کے شفارش سے قبول کی جائے گی سبسکرائب کیے اسلامی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے سبسکرائب کی جائے گی